نمسکر دوستو آپ سبھی کا سواگتہ ہے ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹویٹا کی گلینزا گاڑی کی دوستو گلینزا ایک ایسی کار ہے دوستو جو بلکل لک وائز ماروتی کی بلینو گاڑی کی ترے نظر آتی ہے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے اس گاڑی کو جب بھی دیکھا جاتا ہے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ کہ یہ کئی بلینو تو نہیں نکلے گئی تو اسی پرکار سے دوستو اس گاڑی کا جو لک ہے یعنی اس کی جو بیک پروفائل ہے گاڑی کی دونوں گاڑیوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو بلکل سیم یہ گاڑی لگتی ہے دوستو کہیں پر بھی آپ کو ڈیفرینس نظر نہیں آئے گا جس پرکار اس فوٹو کے اندر یہ گاڑی دونوں بلکل سیم نظر آ رہی ہے دوستو اسی پرکار سے اور بات کریں گے دوستو اس گاڑی کی بیسک ڈیٹیل کے بارے میں ہمیں جاننا بہو جاتا ہے ضروری ہوتا ہے جب بھی کوئی کار ہم کوئی بھی گاڑی ہم لیتے ہیں دوستو تو اس گاڑی کی بیسک ڈیٹیل جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بیسک ڈیٹیل میں قیمت آتی ہے دوستو گاڑی کی اور گاڑی کے انزن کے بارے میں ڈیٹیل ملتی ہے اور جتنے بھی ویریانٹ گاڑی کی ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جاتی ہے دوستو تو ان سبھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے چھوٹا ویڈیو بننے والا ہے دوستو ویڈیو کو پورا د دیکھئے اگر آپ کو پسند آئی ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومیٹ کیجئے آپ اپنی رائے دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو نیچے لال کدر کا بٹن آ رہا ہے اس کو دبا دینا سبسکرائب جرور کریں اور ہمارے پریوار کے ساتھ میں آپ بھی جڑیں دوستو آپ کا سپورٹ بھی ہمیں چاہیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے ہمارے نئے نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے اور آپ کو نئے نئے جانکاری ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو سٹارٹ تو دوستو کرتے ہیں یہ ویڈیو آج کا سٹارٹ اور بات کریں گے ٹویٹا گلنزا کے پرائز کی دوستو یعنی اس گاڑی کی قیمت کتنی ہے یہ جاننا ہمیں سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے دوستو جب بھی کوئی کار ہم لینے کی سوچتے ہیں تو بغیر قیمت کے ہم کوئی گاڑی لے نہیں سکتے دوستو تو سب سے پہلے ہمیں گاڑی کی قیمت کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد دوستو گاڑی کے ویڈینٹ کو ہمیں جاننا زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ کون سا ویڈینٹ ہمیں زیادہ پسند آتا ہے اور کون سا ویڈینٹ ہمارے بزٹ کے اندر آتا ہے تو اسی پرکار سے ہم گاڑی کو لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس گاڑی کی قیمت کہاں سے سٹارٹ ہو کر کہاں تک جاتی ہے یعنی چھ لا چھ لاکھ 53,000 روپے سے اس گاڑی کی قیمت سٹارٹ ہو جاتی ہے دوستو جو اس گاڑی کی بیس موڈل کا قیمت ہے یہ چھ لاکھ 53,000 روپے اور اس کی جو ٹوپ موڈل ہے اس گاڑی کا ویڈینٹ اس کی قیمت ہے نو لاکھ 81,000 روپے یعنی نو لاکھ 91,000 روپے میں ٹویٹا گلینزا ٹوپ موڈل آپ کے گھر میں یہ گاڑی آ جائے گی دوستو اگر آپ کو بیس موڈل لینا ہے تو چھ لاکھ 53,000 روپے پہ کرنا ہوگا اور اس گا� ویڈینٹ کے بارے میں آپ کو بتلا دوں دوستو ٹوٹل اس گاڑی کے ساتھ ویڈینٹ مارکٹ میں آویلیبل ہے یعنی ساتھ پرکار کی گاڑی آپ کو یہ ملے گی الگ الگ ویڈینٹ ہے اس میں فنکسن کے بدلاؤں ہوتے ہیں دوستو جس پرکار بیس موڈل ہوتا ہے اس میں بہت سے فنکسن ہے جو میشنگ ہوتے ہیں اور وہی جو فنکسن ہمیں ملنے چاہیے وہ سبھی ٹوپ موڈل کے اندر سبھی فنکسن آویلیبل ہوتے ہیں دوستو گاڑی کے اندر لیکن جتنے بھی ویڈینٹ ہے یہ ساتھ ان کے نام بھی ہمیں جاننا ضروری ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بھی جاننا ہمیں ضروری ہے گلینجا ای کے نام سے جو اس کا بیس موڈل ہے دوستو اس کی قیمت 6,53,000 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے گلینجا ایس گلینجا ایس کی قیمت ہے دوستو 7,43,000 روپے اور اس کے بعد آتا ہے گلینجا ایس اے ایم ٹی یعنی اس گاڑی کی قیمت 7,93,000 روپے ہمیں پیر کرنی ہوت ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے گلینجا جی اور جی کی قیمت دوستو 8,41,000 روپے ہمیں پیر کرنی ہوتی ہے اور اس سے اوپر بڑھتے ہیں گلینجا جی اے ایم ٹی اے ایم ٹی یہ موڈل دوستو 8,91,000 روپے کا ہے اور اس کے بعد آتا ہے گلینجا وی ای ایم ٹی یعنی یہ سب سے ٹوپ موڈل ہے دوستو گاڑی کا اس کی قیمت 9,91,000 روپے ہمیں پیر کرنی ہوتی ہے لگ بگ 10 لاکھ روپے کے قریب ہمیں خرچہ کرنا ہوتا ہے دو دوستو تب ہی یہ گاڑی ہمارے گھر میں آ سکتی ہے اور بات کرتے ہیں دوستو گاڑی کے انجن کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہوتا ہے یعنی جو بھی ویریانٹ ہے دوستو جو بھی گاڑی ہم لیتے ہیں اس کے انجن کی کیپی سیٹی کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کتنی کیپی سیٹی گاڑی کے انجن میں ہے تو یہ جاننے کے لیے دوستو اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1197 سی سی کا انجن آپ کو گاڑی کے اندر مل جاتا ہے یعنی جتنی پاور مارتی شوپٹ یا بلینوں کے اندر جنریٹ ہوتی ہے دوستو جتنی سی سی کا بلینوں یا شوپٹ کے اندر آپ کو انجن ملتا ہے لگ بگ اسی کے قریب اس گاڑی کا انجن بھی ہمیں مل جاتا ہے یعنی 1197 سی سی کا انجن گاڑی کے اندر اویلیبل ہے اور کافی پاور جنریٹ کرتا ہے دوستو یہ اور اس گاڑی کے بارے میں میں آپ کو اس کے ٹرانس میسن کے بارے میں بتا دیتا ہوں اوپسنل ہے دوستو آپ اس گاڑی کا ٹرانس میسن اوٹومیٹک بھی لے سکتے ہیں جو ٹوپ موڈل کے اندر اویلیبل ہے اور بیس میں آپ لوگ گاڑی بیس موڈل میں تو آپ کو میانویل ملے اور اس کے ایوریج کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں دوستو یعنی ٹوئٹا کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ایوریج کے معاملے میں کافی اچھی ہوتی ہے دوستو اس کی ایوریج بھی ٹھیک تھاک ہوتی ہے یعنی لگ بگ بائیس کی ایوریج یہ گاڑی ہمیں دے دیتی ہے جو بہت ہی اچھی کے اندر ہی آتی ہے دوستو یعنی بائیس کی ایوریج بہت اچھی ہوتی ہے گاڑی کی اور یہ پٹرول ویڈیو کے اندر یہ گاڑی ہمیں تو آج کا یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنایا کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ اس گاڑی کے بارے میں یہ گاڑی بہت ہی شاندار اور سندر کار ہے دوستو اس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت زیادہ ضروری تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا دوستو تو ویڈیو کو لائک کیجئے آپ شیر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کومنٹ کیجئے دوستو آپ اپنی رائے میرے تک دیجئے آپ بتائیے میرے کو کہ ہمیں اور کیا نیا کرنا چاہیے دوستو گاڑیوں کے بارے میں آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اور اس گاڑی کے بارے میں آپ بتائیے میرے کو کہ آپ کو یہ گاڑی اچھی لگی یا نہیں لگتی دوستو آپ اپنی رائے ضرور دیجئے اور دوستو چینل پر آپ نئے ہیں تو نیچے لال قدر کا بٹن آ رہا ہے اس کو دبا دینا سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا جس سے آپ کو نئے نئے جانکاری ملتی ہے دوستو تو ہم بھی ملتے ہیں ایسے ہی کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند دوستو جائے بھارت